جینی رفنر کا شمار امریکہ میں آٹھ سے محبت رکھنے والوں کے لیے نیا نہیں انہوں نے شیشے سے مختلف چیزیں بنا کر اپنے فن کا لوہا منوایا رفنر ریاست واشنگٹن کے شہر سیائٹل سے تعلق رکھتی ہیں اور بنیادی طور پر لیمپ ورکنگ میں مہارت رکھنے کے حوالے سے معروف ہیں جس میں شیشے کو پھونکوں کی مدد سے شکل دینی کی بجائے ایک ٹارچ کی مدد سے پکلایا جاتا ہے لیکن شیشے کو مختلف رنگ اور شکل دینے والی یہ فنکارہ 1991 میں اس وقت ایک حادثہ کا شکار ہوئی جب ان کا کیریئر اپنے اروج پر تھا یہ بہت تکلیف دے ہے کہ آپ بات نہ کر سکیں یا وہ کام نہ کر سکیں جو پوری زندگی کرتے رہی حادثہ کے بعد رفنر پانچ ہفتے تک کاما کی حالت میں رہی اور اس کے بعد پانچ سال ویلچئر پر گزرے یہ حادثہ ان کی معذوری کا سبب تو ضرور بنا لیکن ان کا حوصلہ اور عظم کہیں بلند تھا یہی وجہ ہے کہ چلنے پھرنے میں دشواری ان کے کام میں ہائل نہ ہو سکی اور آج بھی وہ ایک ٹیم کے ساتھ اپنے کام کو تکمیل دینے کا خواب پورا کر رہی ہیں میں انہیں بتاتی ہوں کہ اب کون سا رنگ شامل کری اور اس کے بعد کیا کرنا ہے حال ہی میں ان کی ٹیم نے راست واشنگٹن کے شہر سیاتل کے قدیم علاقے میں سٹیل سے بنایا ہوا ایک پھول لگایا جس کی لمبائی آٹھ اشاریہ پانچ میٹر ہے رفنر کی خدمات کو سرہتے ہوئے واشنگٹن دی سی میں سمیتسونینز رینوک گیلری میں ان کی زندگی پر بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری دکھائی گئی جس کے بعد ایک نمائش میں ان کے بنائی گئے فنپارے بھی رکھے گئے رفنر کے کام میں ان کی محنت اور ان کے مختلف خیالات کی چلک نمائی ہے ایسے فنپارے آپ نے کہیں اور نہیں دیکھے ہوں گے رفنر کہتی ہیں کہ زندگی کا سفر ان کے لیے آسان نہیں تھا میرے بولنے کے انداز سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو میں بہت بوڑی ہوں یا پھر میرے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے بعض اوقات یہ رویے تکلیف دیتے ہیں لیکن ان کا عظم بلند ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے جنی رفنر کے فنپارے آج دنیا کے چالیس سے زائد میوزگیمز میں موجود ہیں اور یہ فنپارے نوجوانوں سے لے کر محمد رفرات میں یقصہ مقبول ہیں جولی ٹیابو کے ساتھ مدیحہ انفر اردو فیو اے